یہ جو حملہ ہوا ہے یہ نموس رسالت پر ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ہوا ہے ان کی آل کو زبا کیا گیا ہے مسلمان ادھر بھی تھے مسلمان ادھر بھی تھے آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے آپ کون سی صف میں کھڑے ہیں آپ صفح یزید میں کھڑے ہیں یا صفح حسینیت میں کھڑے ہیں ہم لشکر حسین کے ساتھ ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ہم دین رسول کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خانوادہ کے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی ہم لوگ اس وقت لالپل پر موجود ہیں لالپل لاہور کا ایک علاقہ ہے اور یہاں پہ دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اس وقت اپنے مقررہ راستے پر رواں دمائیں اور ہمارے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہم نے ایک ہی سکول میں کٹھے بیٹھ کے پڑھا ہے اور غازی آباد سے ہم بلونگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں شاید یہ غازی آباد کی برکت ہی ہے کہ مجھے بھی کچھ باتیں یہ ازاداری اور جو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو مشن ہے وہ مجھے کچھ سمجھ آیا ہے تو انہی دوستوں کی وجہ سے کبھی ان کا ٹائم ملا کبھی بیٹھے تو پہلے باتیں نہیں سمجھ آتی تھی آستہ آستہ کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمارے ساتھ کمر صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کمر صاحب آج کے دن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سبت آئیے گا آج کا دن یوم اشورہ کا دن ہے جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہو اور ہم لوگ یہاں پہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے خود خریدی ہے مدینہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے ٹھیک ہے اٹھائیس رجب المرجب کو انہوں نے ہجرت کی سفر کرتے کرتے دو محرم کو انہوں نے اپنے خیام لگائے ہیں کربلا کے میدان میں اور یہ جگہ ان کی ذر خرید ہے میں آپ کو یہ بھی ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جگہ خریدنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جگہ امام حسین علیہ السلام نے خریدی ہے یہ ان کا گھر ہے یہ خیام ان کا گھر ہے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ نموسی رسالت پر ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ہوا ہے ان کی آل کو زبا کیا گیا ہے ان کی آل پر ظلم کیا گیا ہے بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا اس کے بعد اہلِ بیعت علیہ السلام کی بیٹیوں کو سید زادیوں کو پردہ داروں کو آج شام جس کو ہم شامِ غریبہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے شامِ غریبہ کہ جب رہا ہی کوئی نہیں صرف امامِ سجاد علیہ السلام وہ بھی بیماری کی حالت میں جلتے ہوئے خیام میں پڑے تھے اور آج کے دن کا سب سے بڑا میسیج کیا ہے کہ آپ خدارہ حسینیت کو سمجھیں مسلمان ادھر بھی تھے مسلمان ادھر بھی تھے آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے آپ کون سی صف میں کھڑے ہیں آپ صفح یزید میں کھڑے ہیں یا صفح حسینیت میں کھڑے ہیں اچھا کمر صاحب مجھے بتائیے گا اب ماشاءاللہ سے پڑے لکھے بند رہے ہیں تھوڑا سوائی ساتھ ساتھ ہونا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کیونکہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ہم جن تک اپنا میسیج جو ان کو پھیشانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب کو اور دنیا ساری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتی ہے اگر ہم ان کو یہ بتانا چاہیں کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے ان کی نواسیاں تھی ان کا پورا کنبہ تھا یہ سارا خاندان ایک بار آپ دیکھے تو سی کہ یہ امام حسین علیہ وسلم ہیں کون ان کی بیویاں ان کے بچے ان کی بہنیں بیٹیاں بتیجے یہ سب خاندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں ہم یہ جتنا اجتماع یہ سارے کیوں آئے ہیں یہ وہ صدا ہے کہ جب امام حسین علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہے کوئی مجھ غریبتی مدد کرنے والا یہ صدا تک بلند ہوئی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین یہ ہم اہد کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم حسینی ہیں اور ہم آج چودہ سو سال بعد جو پیدا ہوئے بڑے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لشکر حسین کے ساتھ ہیں ہم امام حسین علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہم دین رسول کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خانوادہ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ جی کمر صاحب آپ کا